الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جسمانی ایکسرسائز اور ورزش کیا کرتے تھے سوال کیا گیا ہے میں ورزش اور جسمانی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ ورزش اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کروں تو کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کل کی ورزشیں اور جسمانی ایکسرسائز کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام پانی میں تراکی کیسے کیا کرتے تھے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ تعالی کے ہاں بہتر اور محبوب ہے اور سب اہل ایمان میں خیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو ڈبل سکس فور حدیث میں مذکور طاقت میں ایمانی اور جسمانی ہر طرح کی قوت شامل ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أَنَّا يَقُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَةً مِّنَ الْمَالِ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حق دار وہ کیسے بن گیا اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حق دار ہیں اور اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے وہ بڑی وسط والا اور جاننے والا ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو سنتالیس فرمانے باری تعالی وَزَادَهُ بَسْتَوَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تعلوت کو تم پر علم اور جسامت میں فوقیت دی ہے یعنی اس کی رائے بڑی ٹھوس ہوتی ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ بہت مضبوط ہے اور انہی دونوں صفات کی بدولت بادشاہت کے امور اچھے طریقے سے سرانجام ہوتے ہیں کیونکہ جب بادشاہ کی رائے بھی ٹھوس ہو اور اپنی درست رائے کو صحیح انداز سے لاغو کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو تو یہ درجہ کمال ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ رہے تو معاملہ دگرگون ہو جائے گا لہٰذا اگر کوئی شخص جسمانی طور پر تو بڑا مضبوط ہو لیکن قوت فیصلہ نہ ہو تو اس سے حکومت میں رخنا پیدا ہو جائے گا اور قانون کی بالا دستی قائم نہیں رہے گی بلکہ اپنی قوت کا استعمال حکمت کے بغیر کرے گا اور اگر کوئی شخص صاحب علم تو ہے لیکن وہ اپنے علم کی روشنی میں کیے گے فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا سکتا تو اسے اپنی قوت فیصلہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریفرنس کے لیے دیکھئے تفسیر ساعدی صفحہ نمبر 107 انسان جسمانی طور پر صحیح سلامت اور قوت والا ہو تو جسمانی طاقت کے بلبوتے پر اسے نماز، روزہ، حج اور جہاد وغیرہ جسمانی عبادت کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے جبکہ انسان کمزور ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو تو بہت سی عبادت میں تعطل کا شکار ہو جاتا ہے جیسے کہ سنن ابی دعود حدیث نمبر 3107 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو وہ کہے اے اللہ اپنے بندے کو شفایہ فرما تیرے دشمن کو زخمی کرے گا یا تیرے لیے نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جائے گا اس حدیث کو علامہ علمانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1-3-6-5 میں حسن قرار دیا ہے بدن کو مضبوط بنانے والے مختلف کھیل اور جسمانی ورزش کرتے ہوئے کچھ آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے جن میں سے کچھ سماعت کیجئے ثواب کی امید رکھیں آپ بدن مضبوط بنانے کے لیے یہ نیت رکھیں کہ مضبوط بدن کے ساتھ عبادت کریں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے ورزش میں کوئی شریع مخالفت نہ پائی جائے مثلا گیم میں شریع دونوں افراد ایک دوسرے کے سامنے جھکیں نہ ہی چہرے پر ماریں سطر برہنا نہ کریں گیم میں جوا نہ لگائیں اور اسی طرح کی دیگر شریع قباہتیں گیم میں نہیں ہونی چاہیے کھیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت اور والدین کی خدمت جیسی دیگر اہم اور ضروری چیزوں میں رکاوٹ نہ بنیں اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ نہ ہو کہ دولت کے گلچھرے اڑا دیں کھیل کوئی بھی ہو ہر حال میں میانہ روی پر مبنی ہونا چاہیے زخیرہ احادیث میں سے ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل کی معروف ورزشیں کرتے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر قسم کی نعمت مکمل فرمائی تھی اور آپ کو مکمل جسمانی اور ایمانی قوت عطا کی تھی اس حوالے سے ہمیں احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے نمبر ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ رضی اللہ عنہ سے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کشتی کی تھی اور انہیں جت کر دیا تھا جیسے کہ سنن ابی دعود حدیث نمبر 4078 میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکانہ سے کشتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بچار دیا اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 329 میں حسن قرار دیا ہے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دور لگائی جیسے کہ سنن ابی دعود حدیث نمبر 2578 اور مسند احمد حدیث نمبر 2627 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ کہتی ہیں کہ میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں گئی اور میں ابھی دو شیزہ تھی ابھی مجھ پر گوشت نہیں چڑا تھا اور نہ ہی میں موٹی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا چلو بھئی تم آگے چلو تو لوگ آگے چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ دور لگاتا ہوں تو میں نے آپ کے ساتھ دور کا مقابلہ کیا اور میں دور میں جیت گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی پھر جب میرا جسم بھاری برکم ہو گیا اور جسم پر گوشت چڑ گیا اور مجھے یہ واقعہ بھی بھول چکا تھا پھر میں آپ کے ہمراہ ایک سفر میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا چلو بھئی تم آگے چلو تو لوگ آگے چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ دور لگاتا ہوں تو میں نے آپ کے ساتھ دور کا مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے دور جیت گئے اور پھر آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور آپ فرما رہے تھے یہ جیت اس ہار کے بدلے میں ہے اس حدیث کو ابودعود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور علامہ علمانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے نمبر تین نشانہ بازی چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل تھری سیون تھری میں جناب سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بنی اسلم کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو لوگ تیر اندازی کے ذریعے نشانے لگا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو اسمائل تیر اندازی کرو تمہارا جد امجد بھی تیر انداز تھا نشانہ بازی جاری رکھو میں بنو فلان کے ساتھ ہوں تو اس پر ایک ٹیم نے تیر اندازی بند کر دی ان کا کہنا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہم کیسے آپ کے خلاف تیر اندازی کر سکتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سب کے ساتھ ہوں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ صحابہ اکرام دوڑ گردوڑ اور فنون قتال کی مشکیں کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نہائیت جنگجو اور بہادر تھے اس قسم کی چیزوں کی ماہیت ہر زمانے اور حالات کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے تراکی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کا تعلق ذکر الہی سے نہیں تو وہ لعب ہے سوائے چار چیزوں کے خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا گھوڑے کے مالک کا اپنے گھوڑے کو صدانا آدمی کا دو نشانوں کے درمیان دور لگانا اور آدمی کا تراکی سیکھنا اس حدیث کو نسائی رحمہ اللہ نے السنن القبرہ حدیث نمبر ٹریپل ایٹ نائن میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر تین سو پندرہ میں صحیح قرار دیا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ کہیں نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی تراکی کی ہو لیکن جو الفاظ مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو تراکی تیراندازی اور گھڑ سواری سکھاؤ تو ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے ایک حدیث میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنے بیٹوں کو تراکی اور تیراندازی سکھاؤ اور خواتین کو دھاگا بنانا سکھاؤ یہ حدیث میں سخت ضعیف ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ السلسلت الضعیفہ حدیث نمبر تھری ایٹ سیون سکس تا حدیث نمبر تھری ایٹ ڈبل سیون دیکھ سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ڈبل ٹو فائیو نائن فور تھری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ